سلام پاکستان آرزین آپ سب کو ایک بہت پیشتے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ میں بھی ہم نے کہا تھا بلکہ جب سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے ہم آپ سے یہی بات کر رہے ہیں ہر پروگرام میں میں آپ سے یہی کہتی ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی تقریباً ساری زندگی جو ہے وہ اپنے حصے کا چراخت جلانے میں اور اپنی اس چناخت کو آگے بڑھانے میں اور اپنا کردار ادا کرنے میں لگائی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور آپ کے سامنے لائے جائے اور خواتین بھی اس کام میں پیش پیش ہیں چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہو تو ایک ایسی خاتون جو اپنی فیلڈ میں پائنئر ہیں جنہوں نے لوگوں کو خوبصورت بنانے کا بیڑا اٹھایا گو کہ وہ خود سمجھتی ہیں کہ انر بیوٹی جو ہے وہی ریفلیکٹ کرتی ہے فیس پر بھی کیونکہ ان کے اندر اتنی پوزیٹیف انرجی ہے انہوں نے میری زندگی میں بھی بڑی پوزیٹیوٹی جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی ہے میں بھی جب بھی کسی کا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو کوشش کرتی ہوں کہ یہاں فون کیا جائے تاکہ انرجی مل سکے چیزیں بہتر ہو سکے سو آج ان سے انرجی بھی لیں گے اور انر بیوٹی اور جو ظاہری خوبصورتی ہے اس پر بھی ان سے بات کریں گے ہمارے صرف موجود ہیں اپیور پاکستانی روحانہ بھابی السلام علیکم کیسی عام؟ علاقہ کر رہا آپ کو آزادی بہت بہت مبادی ہے آپ سب کو بھی کیونکہ آزادی کا مطلب تو جن کے پاس نہیں ہے وہ ہی محسوس کر سکتے ہیں یا جن کے پیرنٹس نے فائٹ کیا ہے اس آزادی کے لیے مطلب ایک بچہ بھی چھوٹے سے کام کے لیے آزادی مانگتا ہے ہر ایک کو اگر ڈپارٹمنٹ کو اٹھالو تو وہاں آزادی چاہیے ایک بہو بھی کہتی تھوڑی آزادی ملنی چاہیے ہمیں زیادہ بہتر کام کروں گی تو ہمیں لکھی کہ ہمیں پاکستان دیا کیونکہ بینگ مسلم سٹیٹ ہمیں اتنا ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں کر سک رہے ہیں اپنی مرضی کے لحاظ سے مگر اب وہ مرضیاں کہیں کہیں بہت خلط ہو رہی ہیں جو مول کے لیے بھی ڈیمیجز ہو رہے ہیں اور میں خیال میں دکھ سب کو ہوتا ہے میں ہی کہتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے جو ہماری ڈیولپنٹس کی ہیں ہم جہاں ہمیں ہر تیس کا دین کا بھی دنیا کا بھی ملک کا بھی لوگوں کا بھی سب کا احساس ہے سب کا احساس آج کے پیرنٹس شہدو کرنے پا رہے ہیں وہ اب برنگنگ نہیں ہو پا رہی جو ہو گئی تو بلکہ ہونی چاہیے بھی اور ان کے خود نہیں تھی کیونکہ سٹیٹ میں بھی وہ چیزیں امپورٹنس نہیں تھی ابھی بھابی ہم جو بات کر رہے تھے ابھی آپ کے آنے سے پہلے ہم بات یہی کہہ رہے تھے کہ آج سائبر کرائم بل جو ہے اس کو لانے کی ضرورت پڑ گئی کیونکہ آج بچہ جو ہے وہ پہلے تو سکھایا جاتا تھا دوستی کرنا ایک ایک بہت بڑا معاملہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ رشتے داری بڑھائیں یا دوستیاں کریں یہ یہ تمام چیزیں ماں باپ کی بڑی ذمہ داری آج تو ایک اتنا بڑا گروپ ہے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے بچہ فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ کیا کر رہا ہے آپ سامنے بیٹھیں اس سے بات کریں وہ شاید آپ سے آئے کانٹیک کرنا بھی مناسب نہ سمجھے وہ بھی اس وقت کرے گا جب اس نے آپ کو کوئی ہارش جیسٹر دینا ہوگا تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ سے بات کرنے میں تو یہ ایک اب برنگنگ کا معاملہ ہے اور ایک وہ ہے جس کے آپ بات کریں تو یہاں فرق تو ہم نے کھو دی آج ہمیں قانون لانے کی ضرورت پڑ گئی وہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ پیرنس کی ہوتی ہے آج بھی وہ گھرانے موجود ہیں جہاں رسپیکٹ جو ہے یا ایک دم ٹوکا جاتا ہے ان چیزوں پر اور بچے کرتے ہیں ہم لوگوں نے کہہ کہ بچے سنتے نہیں بچے سنتے نہیں بچے سنتے نہیں ہم نے خود اس چیز کو ختم کیا بچے سنتے نہیں جب بچہ ہوتا ہے اس کے لئے ماں ماں ہیں پیرنس پیرنس ہیں وہ رسپیکٹ اگر رکھائیں گے تو ان کو بھی ملے گی وہ اگر دوسروں کی رسپیکٹ نہیں رکھائیں گے تو ان کو بھی نہیں ملے گی مطبق آپ یہ سوچیں ہمارے زمانے میں ایک تیچر اور سٹوڈنٹ کا ریلیشن اور رسپیکٹ ہوتی تھی آج بھی ہم اس ایج میں آگے مگر ہماری کوئی تیچر آئے گی تو ہم ہو نہیں سکتا کھڑے نہ ہو لیکن بابی مجھے یہ بتائیں یہاں دو چیزیں ہیں پہلے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت اتنی ٹکنالوجی نہیں تھی اتنا ایڈوانس دور نہیں تھا آپ ادھر ادھر دیکھتے نہیں تھے میں آپ سے بچھ سمجھنے کے لئے پوچھوں آج بچہ کہتا ہے اس کے پاس وہ چیز ہے آپ مجھے نہیں دے دیں میں ٹکنالوجی میں نہیں آگے بڑھ پارا آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے آپ کو میرا احساس نہیں ہے یا آج ہم اگر بچے کو موبائل نہیں دیتے تو ہم اس کی لوکیشن پان پاتے وقت کی ضرورت بن گے یہ حالات کی ضرورت بن گی کیا کریں پھر بیٹھا یہ پیرنٹس کی صرف دھوکہ ہے اپنے آپس کو دینے کا غلط لڑ پیار کرنے کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے آپ کو کوئی لوکیشن بچے کی نہیں ملتی بچے آپ سے بہت تیز ہیں ٹھیک ہے اگر فون ان کے پاس ہے تو اس فون کا صحیح استعمال وہ کر رہے ہیں پیرنٹس نہیں تو آپ چھوٹ نہیں بول سکتے تھے کالج سے ہم کہیں نکلتے تھے تو پہلے پیرنٹس کو فون کرتے تھے ٹھیک ہے اور یہ اتنی اہمیت نہیں ہے فون کی جو ہم نے بنا دی ہے میں ابھی ایک وہ وہی پڑھ رہی تھی اس کا انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی نہیں تو آپ پیچھے رہ جائیں گے انہوں نے کہا لوگ اس میں وقت کھو دیتے ہیں مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے اگر آپ ذرا سے ایک ٹریک پر جانے کیلئے ایک فائنڈنگ کیلئے ہے تمہیں ذرا سے ٹریک سے ریلیٹڈ کوئی فائنڈنگ سمیلتی ہی تو مدھر ٹرن ہو جاتے ہو you waste a lot of time you don't only read that یہ ہوتا تھا کہ ہم یہ کہیں مگر ضرور ہے ہر چیز کی ضرورت ہے مگر ایک لیمٹس میں ہے اس کو آپ use کر رہے ہوتے ہیں وہ کتن اکساندیا اکثر وہ برس ہو جاتا ہے اس کے ویسے کتنے cases آپ نے انٹرنیٹ ایکسس کرنے والے لوگوں نے اس طرح کی بشمار پکچر وہ دیکھی ہوں گی اب ابھی کہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ وہ ریفلیکٹ کرتا ہے جیسا اس کا دل ہوتا ہے اس کی نیت ہوتی ہے ویسے اس کے چہرے پر آجاتی ہے کبھی کبھی مجھے یہ چیز درست لگتی ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے یہ چہرہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اندر سے جو ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے سندگی میں ایسے بھی ہے آپ کو چہرے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور تجربے سے آپ کہتے ہو کہ یہ اس نے شخص نے تو آپ کو جو ہے وہ چیٹ کر دیا انر بیوٹی جو ہے وہ کس طرح پھر آپ یہ کہتے ہو کہ فیس پر ریفلیکٹ کرتی ہے بابی یہ تو پھر دونوں باتیں ہی سامنے آگئیں کس کو سچانے ہر چیز میں اگر ہم بات کرتے ہیں ہر چیز میں کوئی ایک ٹیگ نہیں ہے مطلب گوڈز این بیڈز ہر جگہ میں ہر چیز میں ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جب ہم بات کرتے ہیں ایوریج پہ جب ہم لیتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو لیتے ہیں کہ بھئی دیفنیٹلی جو ایک آدمی مسکراتا ہی ہے ہر وقت تو وہ مونی بنائے گا ہاں اس کی انسان آنکھوں سے اس کی مانسیلی اچھے لگ جائے پوزیٹیوٹی خود اس میں ہوگی یہ ہر چھوڑ بی پوزیٹیو اور یہ نہیں ہے کہ وہ انرشی آپ فیل نہیں کر سکتے آپ بے شک کچھ چہرے بہت حسین ہوتے ہیں بہت پیارے چہرے ہوتے ہیں مگر دیفنیٹلی دل کے بلکل اچھے نہیں ہوتے ہیں مگر وہ ذرا سی بات میں ذرا سے ساتھ میں ذرا سے ٹریول میں ذرا سی اس اس میں آپ ان کو فورا پہشان لیتے ہیں اچھا کسی کو پہشاننے کے لیے کیا پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس طرح کہتے نا کہ انسان دھوکہ انہی سے کھاتا ہے زن پر وہ بھروسہ کرتا ہے یا آپ کو نقصان وہی پہنچاتے ہیں جن کے پاس آپ کے راز ہوتے ہیں یا جو آپ کو جانتے ہوتے ہیں غیر آپ کو کیسے دھوکہ دیں گے اور آپ کو بھی ان سے کیا پرابم تو بابی میں آج آپ سے ہی خوچ کہتے ہیں وہ بیسک کیز جو ہیں وہ پوچھ رہی ہوں جان رہی ہوں آپ کسی شخص کو کیسے جان سکتے ہیں بلڈ ریلیشنز ہیں چلیں ان کے ساتھ تو جیئیں مریں جواب دینا ہے آپ نے اللہ کو جا کے تو آپ نے ساتھ بزارہ کرنا ہے ایک تھرڈ پرسنٹ چاہے ہم پھر انٹرنیٹ کی بات کریں عام زندگی میں بات کریں کسی کو جان سنے کے لیے کیا زاویہ ہوگا سب سے مشکل کام ہے کسی کو پہشانہ سب سے زیادہ مشکل کام ہے مگر یہ ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے وہ آپ بیلنسز کر سکتے ہیں دیفنیٹلی میں یہ کہوں گی جب میرا تم سے جھگڑا ہو تب میں اپنا رائے تمہارے بارے میں نہیں دوں اب آپ کا ریلیشن ان کے ساتھ کیسا ہے ان کے ساتھ کیسا ہے ان کے ساتھ کیسا ہے اجھوڑ ابسر بیو اگر تمہارا وہ رول جو نورمل تم حالات میں سب کے ساتھ ڈیل کر رہی ہو اگر تم کسی کی بیٹھ کے خیبت کرو گی باتیں کرو گی تو کل میرے لیے بھی کرو گی لیکن میں ایک چیز آپ سوچ آپ نے بھی کہا کہ جب آپ غصے میں کسی کے لیے بولتے ہیں تو اس کو اس سٹیٹمنٹ کو نہیں لے کیونکہ اس ٹائم آپ غصے میں ہوتے ہیں لیکن میں نے یہ بھی سنا کہ جو آپ غصے میں کہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے تو اس پہ آپ کیا کامل کریں دیکھو پچھو پھر بات ہوئی ہوتی زیادہ اور کم آپ اپنی سگی بہن کو کہتے ہیں اللہ کریں مر جاؤ میں لڑتے ہوئے بچوں کو دیکھا ہے دیکھا ہے ان کے لائنگوڈجز میں یہ ہوتا ہے لیکن ملیتر ایسا نہیں کرے لیکن دیکھوڑ ایسا نہیں کرے آپ کو ان situations میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اگر کبھی کبھی آپ اتنے overstressed ہو تو ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور آپ کا بہت loving friend آپ کو کچھ کہتا ہے آپ چھو رکھ دیتے ہو آپ کو دیکھتا ہے آپ کو دیکھتا ہے آپ کو دیکھتا ہے ہمیں پہلی چیز سوچنے چاہیے کہ یہ ایسا نہیں ہے آج یہ ریاکٹ کیوں کر رہا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے تو آپ جانشنے کی کوشش کرو گے اچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت کم شاید گنتی کے کچھ لوگ ایسے دیکھے جن میں بھابی کا بھی شمار ہوتا ہے جن کے اردگرد آپ ایک بڑا مجمع دیکھتے ہیں لوگوں کا اور وہ جب کسی ایک انڈیویجوال سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آپس میں بیس فرینڈز ہیں یا یہ ان کی یہ جو ہیں یہ ان کے تمام مسائل کو جانتی ہیں اور ان سے اسی طرح بات کر رہی ہوتی ہیں ہر شخص کو اتنی ہی محبت سے ڈیل کرنا اس کو اتنی ہی اپنائیت دینا یہ کچھ کم لوگوں کا شیوہ ہوتا ہے یہ ہر شخص نہیں کر سکتا یہ قولیٹی آپ میں بھی ہے لیکن ہر شخص آپ کا دوست بھی نہیں ہوتا بیس فرینڈ بھی نہیں ہوتا آپ کے زندگی میں بیس فرینڈز ہیں بہت سارے ہیں بہت سارے ہیں مگر انڈویجوالی اگر آپ یوں کہیں کہ اگر میں کسی بھی ڈیپینڈ کرتی ہوں تو نہیں نہیں یہ ہی میں پوائنٹ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں اس کی جگہ فیمیلی ہی ہے my husband is my best friend my brother is my best friend جہاں آپ ریلائے کرتے ہیں سب بات بولتے ہیں my sister is my best friend I met your brother he is really a gentleman بلکل اور بہن ہیں مطلب وہ ایک اچھی دوست ہیں کیونکہ بیٹی ہوتی ہے وہ ایک اچھی دوست ہوتی ہے یہ وہ رشتے ہیں جو تمہیں ایکس پوز کبھی بھی نیگٹیو نہیں کرتے ہیں آپ کے پوائے بیس فرینڈ مگر بیس سے بیس فرینڈ تمہارا ہوگا جس دن اس کی تمہارے سے بات میں ٹوٹی پھر وہ اس سے بڑھ وہ دشمن کو ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ آپ کے والے میں سب جان رہا ہوتا اور وہ پھر اس نیگٹیویٹریز کے ساتھ پرموٹ کرتے ہیں اس کو کیونکہ تمہاری اس کی بریک اپ ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں پوزیٹیو آئینہ نہیں دکھے گا نہ بولے گا تم پوزیٹیو رہی ہو جو جتنے بھی وہ گوڈ پوائنٹس نہیں بولے گا وہ نیگٹیو بولے گا تو تمہاری شخصیت کو ہمیشہ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے کسی پہ بھی آپ اتنا بھروسہ مت کریں کہ اپنی ذاتیات اپنی وہ ان سے شیئر کریں تو آج کا کی پوائنٹ جو بھاوی نے دیا وہ یہ دیا کہ آپ سب کے دوست ہیں آپ سب سے اچھا ریلیشنشپ رکھیں کیونکہ جس طرح اور آپ بھی سب کے راز بات یہ ہے کہ سب کے راز آپ تک ہوں آپ تک ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں میرے اوپر تو ہر کوئی آکے اپنی اے ٹو زی سیکرٹ بولتا ہے میں نے دیکھ رہا ہے اور اسی وجہ سے جب میں ان سے بات کر رہی ہوتی تو مجھے ان کی امی کے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے بھائی کے بارے میں ہی پتا ہوتا ہے مامی نے کیا کیا چاچی نے کیا کیا مگر میں ان کو ایک اعتفارد لیتی ہوں Yes I know them fully میں بات کروں گے تو آپ کو لگے گا کہ بہت بہت پرانے کوئی جاننے والے ہیں مگر یہ کہ I treat them as my client Right اور ان کی بات وہی کہ وہی رہی گی اور کنفائن کرتے ہیں وہ لوگ اس میں اور I give them the positive effects بھی بیاں اگر لڑکے آتی ہیں میاں سے تو مطلب ایک ہوگا کہ اچھا اس کی حمد کیسے بھی تمہیں یہ کہنے کی چھوڑ دوست کو میں پہلی بات یہ کہوں گے اس سے کہ تم نے کیا کہا اس کو اس سے کیوں آیا ٹھیک ہے نا پہلی چیز یہ سوچو کہ وہ روز تو نہیں کرتا نا آج اگر اس نے کیا تو کیوں کیا تم نے کیا کہا کیا نہیں کیا کیا اوفیس اٹینشن میں کیا فیملی سے کوئی بات ہوئی تو پھر آدمی کا جو دودھ کا حوال ہوتا ہے وہ ٹھنڈ ہو جاتا ہے مطلب جو سامنے والے جو سو کول آپ کا حریف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی جو جذبات ہیں ان کو بھی مدے نظر رکھنا چاہیے تھرڈ پرشن کو اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس سامنے والے کی فیلنگ کیا ہے اور یہ بڑے کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس طرح بھابی ہیں جب ان کے پاس برائٹز آتی ہیں یا لوگ اپنی کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد سوچنا ایک جملہ میں نے کہیں سنا تھا ایک لڑکی برائیٹ جو ہے وہ تیار ہونے آئی تھی تو اس کو کار گیا تھا پہلے سسرال جا کے یہ پتہ کرنا سسرال میں نمک کتنا کھایا جاتا ہے اس کے بعد میں کوئی اور بات کرنا میں نے کہا یہ کیسی بات ہے دیکھو یہ دونوں طرف سے ہم نے اپنے اوپر تاری کی ہے سسرال کو بھی اتنا strict نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جو نئی لڑکی آتی ہے اس کو breathing space اور اگر آپ کسی چیز میں آپ کے گھر کے rules regulation اتنے tight ہیں تو آپ بتا دیں بیٹھا احتیاط رکھنا مطلب پول آئیتی ہے اس کو سب کچھ پڑی لیت بہو تھوڑی آئے گی خلطی بھی اگر ہو گئی تو خلطی ہو سکتی ہے نا پہلی بار تو ہر کوئی کر سکتا ہے اگر یہ کریں تو میرے خان میں سسرال اور میں کا ایک ہو جاتا ہے اگر آپ پولائٹنس رکھیں لیکن سارا گیم جو ہے وہ یہاں اگر نیگٹیو نہیں ہے ایک بریک مجھے لینا ہے بھابی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب اپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے سلام پاکستان میں سلام پاکستان ناظرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں روحانہ بھابی ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی دنوں بعد بھابی آئی یہ ٹائم ہی دیتی ہیں ہمیں 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 آن ائر ان سے جو ہے وہ کہریم وقت نہیں ہے اور میں جتنے دیکھنے والے ہیں میں چاہوں کہ آپ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ کال کر سکتے ہیں نمبر ہے 02132222070 بھابی دو چیزیں جس کے حوالے سے بڑی بیوٹی کی دنیا سے آپ کا تعلق ہے اور آج کے دور میں ہر شخص خوبصورت لگنا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی سپیکس بنا رہے ہوتے ہیں بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے حسن کا بڑا خیال ہے حق بھی ہے آپ کا کہ آپ ضرور اچھے لگیں لیکن اس حق کا استعمال کرتے کرتے ہیں اکثر ہم اپنی سکن کو خراب بھی کر لیتے ہیں ڈیمج کر لیتے ہیں بال بھی ہمارے ڈیمج ہو جاتے ہیں اگر میں سکن کی ہی بات کروں تو یہ سکن کا آپ کا ڈیمج ہو جانا اور یہ تمام چیزیں ہیں کچھ لوگ تو اس کو ٹھیک بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے پاس جب پہلے ہی خراب کر لیا پھر صحیح کرنے کی بھی راستے نہیں ہوتے تو آپ مجھے بتائیے کیا کرنا چاہیے اسی کنڈشن میں اگر پرابلم ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحیح کنسلٹنٹ اگر آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے پاللس بہت سارے فیشلس بہت سارے لوگ دے ہیں اور سکن میں کوالیفائید نہیں ہیں تو پھر اگر آپ کا اگر آپ کو چیز رات کو کھا لیا ہونے اور کسی سے آنکھا ہے کبھی باری پر اکنی ہے تو آپ انٹیالرژی تو لیں گے لیں گے مگر یہ ہے کہ جو ہو گیا ہے اس کو بھی تو سولف کرنا ہے اچھا پی کیلئے رات میں ہوں سکتا ہے کچھ کھایا ہو جس کے لئے باتا ہے کچھ کچھ کھایا ہو جب کچھ کھایا ہے کوئی بھی چیز ریکٹ کر سکتی ہے آپ کو کہیں گئے ہیں ایسی جگہ کوئی اروماز ہیں جو آپ کو ریکٹ کر سکتے ہیں آپ کسی سے ملے ہیں اس کی الرجی آپ کیلی کر سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز کھالی ہے آپ کر سکتے ہیں یہ وہ پورا دن تمہارا اتنا ہیکٹک گزرا ہے کہ تم نے پانی ہی نہیں پیا اس کین ہائپر ہو گئی ہے تمہاری تو مطلب ریزن بہت سارے ہو سکتے آپ کو تھروٹ انفیکشن ہو گیا آپ فیور ہو گیا آپ دی ہائیڈریشن ہو گیا مطلب قوزز تو اس کی اگر آپ ڈونیں گے تو بہت سارے ہیں آپ نے کوئی ایسی ڈیم لگا لیا اور وہی ہے کوئی پروڈکٹ آپ نے غلط یوز کر لیا آپ فرنڈز آپ اس میں شیئر کر لیتے ہیں لو انتظر سے کمپیکٹ دے دو اور وہی آپ کمپیکٹ اپنے فیس پر لگا لیتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ آپ کو پرامل اور یہ جو اسپیشلی بے شمار کیسز دیکھتے ہیں یہ جو فرمولا کریم آپ کو ملتی ہیں ان کے استعمال سے جو ہے وہ آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے پھر یہ کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں میں ڈاکٹرز کا رفض تو شاید غلط استعمال کری ہوں بہت جو سو کارڈ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اس طرح کی کریمز جو ہیں وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں بابی عجیب دو تین دن میں چہرہ الگ ہو جاتا ہے بالکل دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے جو تمہیں لائچننگ دے گی اس میں بلیچنگ ایجنس ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ہے بلیچنگ ایجنس میں بلیچنگ ایجنس کی سکتے ہیں میں بلیچنگ ایجنس کی سکتے ہیں آپ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں سلون پر سرگیس نہیں ہیں میں بلیچنگ اگر صرف ان لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہوں جن کے بال داکھ ہیں کیونکہ بلیچنگ ایجنس کی بلیچنگ آپ تھوڑا ایک راؤن لے کے اندھوب سے آپ دوب سے تین ہوں گی جو تمہاں میں بلیچنگ ایجنس بہتک ہے ٹھیک ہوا ہی یقا ایجنس بہتک ہے میں بلیچنگ ایجنس بہتک ہے وجین ٹھیکoun DES truc لیچنگ ایجنس کا عرمد در化 یہ مت размمبلAD کیسال آپ کی growth rate جو فیس کی بھی بالوں کی ہے وہ الگ الگ ہے لائف سب کے definitely it falls it breaks up it آنموہات پہنچتے ہیں اسے بھی ختم ہوتے ہیں پھر new growth ہوتی ہے تو یہ requirements سب کی الگ الگ ہے تو ابھی جو فیس پولش جو اکید دی جاتی ہے اس میں کہ یہ بہت ہارڈ بلیچ ہوتی ہے آپ کا کلنزنگ روٹین سب کر کے جب ماسک ہے تو اس میں یہ بلیچیں بلیچیں ادب کرتے ہیں پروکسائید اور وہاں ٹوڈی وولیوم میں بالوں کے لیے کہتی ہوں کہ لوہر لوہر کرو پروکسائید کو تو وہ فیس کے اوپر ڈائرک ٹوڈی وولیوم اگر آپ کی healthy skin ہے تو آپ برداشت سب کچھ کر سہاتے ہو otherwise otherwise پھر رشت ہو جاتے ہیں sensitivity ہو جاتے ہیں burnings آجاتے ہیں اور پھر ان کے پاس antidotes رہی ہیں اگر آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ تو آپ اس کے ساتھ calming glotions calming cream ضرور رکھیں اس کی healers کے لیے لیکن اس وقت انسٹنٹ آپ کے results انسٹنے گلوئنگ آتے ہوں گے کہ وہ سوکال واو والا آپ کا فیس آجاتے ہیں بس آپ اس میں خوش ہو جاتے ہیں یہی سب سے بڑی غلطی ہے کہ گورہ ہونے کے چکر میں ہم آپ کو ڈائمیجز کریں لیکن ہم لوگوں کے سوچوں میں گورہ پند ڈال دیا گیا ہے کہ ہم نے گورے حالکہ اسیان ہیں ہمارے کلرز ہیں وہ خوبصورت گندلی رنگ ہیں بلکہ دارک ٹون ہیں ہمارے کالے نہیں ہیں جو نیگر ہیں ہمارے کالے نہیں ہیں ہمارے ڈاک ٹون ہیں وہ خوبصورت ہیں خوبصورت ہیں کیونکہ زرہ سا ٹش آف میک اپ ان کو لگتا ہے وہ انہانس ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں بچے بھی جس سے بزار جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوالٹی ہمارے لئے کیا ہے ہم ستسی دیکھتے ہیں میں یہ کہتے ہیں کپڑا سستہ پہن لو پروڈک خلط نہیں لو کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا یہ اتنے کی یہ لے لو یہ سستہ ہے پروڈکٹ میں جب سستی بنی اسی سو بیٹوس میں ہوگا کھانے بھی کھانے ہم بڑی ریشن میں جائیں بلکل وہاں پہ بھی ہم بیسے خرچ کر لیں گے لیکن جو خاص سیزن ہوتی ہیں ان پر جو ہے ہمارے لئے پرائیورٹیز غلط ہم نے جو ہے کل ہی ایک بچی آئی وی تھی کل ہی ایک بچی آئی وی تھی کل میں اس کو دیکھا اتنے ہی ایز میں میں نے کہا کیوں کار دی اتنے اچھے نیچرل کرل سیلتے ہیں کہتی ہے آنٹی بلکل خراب ہو گئے تھے وہ میں آرین بہت کرتی تھی آپ نے منع کیا تھا مگر آرین بہت کرتی تھی تو میں نے کہا بیٹھا آپ بولو کہ اب آپ کی بات سنوں گی اپنے آپ کو ڈیمیج کر لیا اب روز سیلفی بھی لینی ہے تو بال بھی سیٹ ہونے چاہیے میں نے کہا دیکھو نہیں مگر میری ایک ریقویس تمام ان لوگوں سے بچیاں یا خواتین پروگرام دیکھ رہی ہیں پہلی چیز یہ یاد رکھو جو رب نے تمہیں پہدا کیا اس کو منٹین کرنا سیکھو اف یو آر کرلی ہیرز تو اس کرل کو انہانس کرنا سیکھو اس کی کوالٹی کو امپروو کرو اگر سٹریٹ ہو والا ٹھیک ہے خواہشات ہے زندگی ہیں آپ ایک بار لے لیں پرم اگر سٹریٹ ہیں اور کرل چاہیے اور اگر کرل ہے تو ایک بار لے لو مگر اس کو حابت نہیں بنا دو کیونکہ تمہارے بال نہیں ہیں وہ اور تم اس کو منٹین کرنے کے لیے اتنے اور اس کے بار بھی کرو اس کے بار بھی کریں ایک کالر بھی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام جی میں سمینہ بول رہی ہے سمینہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکریہ ہے یہ میڈم کا پروگرام کل رہا تھا یہ بیوٹیشن بیٹھنی ہے ان سے بیٹھنی ہے وہ بلیچ وغیرہ پہ کلے آپ سے رکمنٹ نہیں کریں یہ بیوٹیشن وہ بیوٹیشن اور بچوں والے بھی بھی بلیچ اور بیٹھٹکری آپ نے کہا پھٹکری معافی آپ نے کہ کی بیٹھ کریں پھٹکری پھٹکری ابھی دیکھو ابھی انہوں نے اسے کسی کہا citric acid citric acid ٹھیک ہے تو ویٹمن سی ہے ٹھیک ہے اور آپ کا ہم اس کو کتنی ڈیلیوشن پہ کرنا ہے ڈیلیوٹ کرنا ہے آپ کو کوئی بھی پرپیریشن آپ خود مکسنگ نہیں کریں جس کی الرجی ہے اس پہ اگر آپ نے یہ لگا دیا تو سولن ہو جائے گا ٹھیک ہے almond oil لے رہی ہیں almond oil ہے مگر ہے citric acid ویٹمن سی is there ویٹمن سی بہت ساری انڈسٹری میں ڈیلیوٹ کرنا ہے مگر جہاں ریسرچ برینڈ پہ آتا ہے تو اس کی مختار اس کی ڈیلیوٹ شیشن وہ سب آپ کو سکھائی جاتی ہے ڈیلیوٹ کتنا کرنا ہے اس کو اور کس اس میں ملانا ہے آپ یہ دیکھیں کیمیکلز تو جب آپ ملاتے ہیں ٹھیک ہے کیا کیا ریاکشنز ہوتے ہیں مگر اس میں دوسری کیا چیز ملاتے ہیں جو وہ ریاکشن روک دیتا ہے میں میں بولا نہیں شاہ رہی ان چیزوں کو کیونکہ اس طریقے کی ریسپی سے جو ہوتی ہیں یہ ڈیمیجز بہت کرتی ہیں اور یہ بھی فیس بک پر اتنی آم وفت میں جو ہے نہیں مگر دیفنیٹلی آپ کے لئے یہ چیز وائٹمن سی is always a help تو آپ کھائیں کیوں نہیں وائٹمن سی جو ہے سیٹرک ایسید اگر آپ کہہ رہے ہو تو آپ اس کو کھا لے بابی اگر میں ان کے سوال کو ہی اگر ہم اس طرح سے لیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں اپنے چہرے کے جو میرے بال ہیں خیر صدوری بال ہیں میں ان کو لائٹر ٹون میں لے آؤں کیونکہ انہوں نے کہا آپ نے کہا پولش نہ کرو بلیچ جو ہے وہ بھی اتنا فیور میں نہیں آگیا یہ ہی ہے میں نے کہا ان کے لئے بلیچ ہی ہوگا مگر پروکسائید کی لائٹنر آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ 15 پہ بھی use کر سکتے ہیں 10 پہ بھی use کر سکتے ہیں وولیوم آپ جو use کرتے ہیں ڈائریک ٹوڈی پہ مت کرو اگر آپ کے کیونکہ آپ کے فائن ہیز ہیں تو آپ کے 10 ہیلپ کرتا ہے تو آپ اس پہ کر لیچے ٹھیک ہے اچھا اس کا اور کوئی ٹریٹمنٹ ایسا جس کے ذریعے آپ اس کو ختم کرا سکتے ہیں کیونکہ لہور سے کال کریں تھی تو دیفنیٹلی لہور بھی بہت زیادہ بلکہ کہتے ہیں فیشن ہی لہور سے آرہا ہوتا ہے کراچی والوں کا اتنا سٹائل ہے لہور والوں کا اتنا سٹائل ہے وہاں پہ یہ دیفنیٹلی ٹریٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں موسیٹلی ٹریٹمنٹ تو نسaid سو سکے لہور سے موسیقا ناویٹné پہ ہے لیکن جنگ کی کوئی بتانے آیا میکس کرنگ کی فائدتamine اوروکاaaa پہتے کس ہے جہاں لیچ پہ نہیں کرنا پہ رہے پہ مور بہتپر Mosc shaped ٹھیک ہے ٹھیک ہے علو ہے جو جب لائٹنر آپ کا آپ کے علو لگائیں آپ پر علو کا ارک جو ہوتا ہے لائٹنگ کے لئے مطلب اس کے ساتھ آپ کو بلینٹ کر سکتے ہیں بیس آپ کو بھی لے لے کرش کر کے بیسن لے لے آپ کو علو کو ایسی کا اٹھ کر آپ کو داریکھ بھی کوئی چیز نہیں لگا کیونکہ آپ کو ریاکٹ اس کی کیا چیز کر جائے اگر آپ وہ بھی use کرتے ہیں تو ایسی جیسے کہ گوز نہیں آتا جو ہلکا سا لے یا اس کی پوٹلی بنا کے اگر کوئی بھی چیز کرتے ہو تو آپ ٹیسٹ کریں اپنی سکن پر کیونکہ پورے فیس کو ڈیمیج نہ کریں کیونکہ پورے فیسٹ کریں اگر آپ کو کپڑے کیونکہ پورے فیسٹ کریں 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 کیونکہ اکسر زیادہ تر کیونکہ اکسر زیادہ تر یہ ریاکشن ہو جاتا ہے اور پھر آپ آتے ہیں ڈیمیج سے لے تو سکن بھی سوالن ہو جاتی ہے ریڈنس کے ساتھ پھر تمہیں اس کی ٹریٹمنٹ پہلے چاہیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے یہ بس کچھ کرد ہو جاتا ہے اب یہ ہے کہ ضرور کہ کامنگ کریم بہت اچھی آئیں کامنگ لوشن آئے ہیں سیرم آئے ہیں جو آپ کے لگائیں تو ٹین منٹس ختم ہو جاتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا چہرہ اگر کسی چیز نے ریاک کرنا ہوتا ہے پھر اس کو ہیل ہونے اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگ جاتا ہے اس لئے پہلے ہی کوشش کریں کہ آپ اپنے سکن سے مزاک نہ کریں اس کو ایزی مت لیں ایک بار جب چیز خراب ہو جاتی ہے تو بہت ٹائم لگتا ہے بھاوی اپنی پرڈکٹس کیوں نہیں لاتی آپ کا اپنا میک اپ کا بار ہے نیا انتظار میں ہو بیٹا میں نہیں خود کروں گی کیونکہ جب تنی کمپنی بیٹھی ہیں تو ایک اور کمپنی صحیح نہیں اچھی کمپنی کے سلیکشنز کر لیں جو بھی پرڈکٹس ہیں کیونکہ لائف سیونگ ڈرکس کے بعد کسیمیٹکس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے اور دیفنیٹلی چھوڈ بیٹا میں بنا رہی ہوں مگر ایم سوری جو کہہ رہے ہو بھی خود نہیں بناتے کمپنیز ہیں ان سے بنواتے ہیں اپنے کلرز اور اپنا پروڈک لائیں پھر اپنا نام اس پر اہا تو اپنا نام اس پر جو ہے آپ خود ایک برینڈ ہیں جیسے آپ کہہ رہی ہیں مجھے بہت لوگوں نے اوفر کیا ہمارے پر جو ہے ہمارے پر جو ہے وہی بات ہے کہ اس کا موسیوز ہو جائے تو موسیوز پر جائے نیگٹیو پر جائے ہر کام ہر ایک کیلئے تو نہیں ہے لیکن یہ کام آپ کے لئے ہو سکتا ہے جس کو تفیق دے ہم جب سکنکے والے سے بات کر رہے تھے ابھی ایک بہت پرابلم ہے بہت ساری خواتین مردوں کے ساتھ بھی پرابلم ہوتے ہیں کہ سبہ آپ اٹھتے ہیں آپ کو اپنے اوفرس جانے ہیں آپ کا جو بھی ورک پیس ہے آنکوں پر سویلنگ بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے یا فیس پر سویلنگ ہوتی ہے بہت ٹائم لگتا ہے کہ آپ کا فیس نورمل ہو سکے کیا کیا جائے کہ آپ کے فیس کی سویلنگ جلدی سے ٹھیک ہو سکے یا آفرس جانے تک بہتر ہو سکے اس پر بھی بات کریں گے مزید بالوں کے حوالے سے بھی ریمیڈیز لیں گے سلام پاکستان سلام پاکستان ناظرین بھابی ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانہ بھابی اور ہم بات کر رہے ہیں سکن اور بالوں کے حوالے سے وہ تمام کرنامیں جو ہم کرتے ہیں اپنے سکن کو بہتر کرنے کے لئے اور ریاکشن ہوتا ہے یہ ہے کہ ہمارے سکن اچھے ہونے کے بجائے وہ خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ہمیں بڑی آنسی چیزیں لگتے ہیں کہ آپ تمامٹر لگا لیں چہرے پر یا آلو لگا لیں فائدے ہیں لیکن ہر چیز ہر کسٹی کے لئے ہوتی بھابی ابھی دیکھو جیسے ہم سنسٹیوٹی کی یا اللیجی یا برن کی بات کریں گا بلیش شائع پر ہو جاتے ہیں ایگ وائٹ ایگ وائٹ اور برن بھی ہو جائے تیل سے برن ہو جائے کچھ ہو جائے آپ صرف ایگ وائٹ پھینٹیں اور اس کو کور اپ کرتے جائے تو وہ آپ کی سکار بھی نہیں چھوڑے گی اور ایک دم جو برن کی جلنے کی ایک فیلنگ اندر سے جلنے کا ہوتا ہے وہ اس کو کام ڈاؤن کر دیتے ہیں تو مطلب آپ وہ سکار بھی نہ آئے تو آپ ایگ وائٹ انڈے کی سفیدی ہے وہ آپ فوراں لگا لیں اس سے کول ڈاؤن بھی ہو جائے گا اچھا یہ میں نے ایک چیز یہاں پر یہ بھی بتائی ہے خواتین جو اپنے سکن کو بہتر بنانے کے لئے ڈیفرنٹ پرودکٹس کا استعمال کرتے ہیں یا ایون ٹیماٹر لگا لیا یا اس طرح ایگ وائٹ لیا تمام سیزوں کا استعمال کرتے ہیں کچھن میں آپ نے کام بھی کرنا ہے آپ پرودکٹس لگا کر آپ جب کچھن کے سامنے جاتے ہو تو کیا وہ سکن کو ڈامج کرتا ہے کیونکہ بہت سار پرودکٹس ہیں جن کو ہیٹ نہیں کرنا آپ ہیٹ کر رہے ہو لیکن ہم تو یہ جانتے نہیں ہیں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی وجہ تو ہوتے ہیں ڈیمیز یہ ہوتا ہے کہ جب کہیں سے بھی آؤ تو پہلے میکپ رموف کرو اگر آپ کالا پیگمنٹس اور وہ اگر صحیح نہیں ہیں تو آپ کی سکن میں پیچز آ جاتے ہیں کیونکہ جو بلشر آپ آپ یوز کر رہے ہیں جیسے نیلز ایک زمانے میں نیل پولیش ہوتی تھی جو کانسٹن لگاتے تھی تو یلو نیلز ہو جاتے تھی کیونکہ اس کی کالر پیگمنٹس چھوٹتے ہیں بری کوالی ابھی بھی ہوا اگر آپ لے اس کی پیگمنٹس آپ یوز کر رہے ہیں اس سے آپ کو سکن ڈیمیج ہو سکتا ہے ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سویلنگ ہو جاتے کس لوگوں کے فیس پہ اس کا کیا ریزن ہوتا ہے اور آپ اس کو ہوتا ہے کس لوگوں کو صبح اٹھیں تو چیرا سویل ہوا ہوتا ہے اور خاص طور پر اپنا آپ کی کیدنی کے فنکشن ہے جو آپ کو کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ ویسے تو آپ کی ریلیورز آتے ہیں اور اسینکشل آئلز ہیں جو واتر ریٹنشن کو آؤٹ کرتے ہیں نہیں تو کول کمپریس جو ہم کہتے ہیں جیسے کیمومائل ہے اس کو کیا کہیں گلے بابونا مگر اس کے انگلیش نام زیادہ آسان ہے کیمومائل اور لوینڈر ہے اگر آپ اس کو کرش کر کے رکھتے ہیں اور ہلکا سا چائے جیسے دم کرتے ہیں ویسے دم کر لیں اور اس کے بعد اس کا پانی چھان کے آئس کیوب بنا لیں ٹھیک ہے تھوڑا سا روز وارٹر بھی ڈالیں اور آئس کیوب جو ہے وہ لے کے ہلکا سا فیس پہ آپ پھیل لیں تو وہاں سے وارٹر تنشن اس سے آپ کے فیس کے سوئلنگ کم ہوت رہے ہیں کیونکہ کول کمپریس کسی چیز کا بھی سوئلنگ کم کرتی ہے سوئلنگ وارٹر تنشن ہی ہوتی ہیں اچھا اس طرح آپ ابھی سکن کی بات کریں کہ سکن اگر ڈامج ہوتا ہے آپ کے پاس مختلف آپشن ہوتا ہے لیکن یہ چیز ویری کرتی ہے پرشنٹ تو پرشنٹ اب آپ نے کیا چیز کی ہے اس کا کیا ریاکشن ہوا ہے آپ کے چیرے پر اکثر ہم اپنے چیرے کو بہتر بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری اندر تیو جسمانی ضرورت وہ پھور نہیں ہوئی بھی ہوتی اگر آپ کے بلٹ کی کم ہی ہے بھابی یہ کسی اور طرح کی کوئی ڈیفیشنسی ہے بڈی میں تو آپ سکن پر کچھ بھی لگاتے رہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگی صرف پانی کی بیٹا اگر آپ نے تین چار کھنٹے پانی نہیں پیا تمہاری سکن کی ڈی ہائیڈریشن ہی ہوگی کہ تم کوئی بھی کسیمیٹک لگاؤ گیا کلر فاؤنڈیشن ہیں تو ایک پیچنگ دیں گے سٹے آن نہیں کریں گے دی ہائیڈریشن اگر جہاں بھی سکن کی ہو جاتی ہے آپ کی بوڈی کا ون ٹیمپریٹر تو ہے ہی نہیں اگر آپ سکن پر پہلے زمانے میں وہ ایریا وائز بخار کہتے تھے وہ مد آپ کو لگاتے تھے ابھی بھی اگر تم کوئی ماسٹ لگاتے تو تم دیکھتے ہو کسی جگہ بھی بہت جلدی ڈرائی ہوتا ہے کسی جگہ پہ نہیں تو بوڈی ہیٹ کا ایریا الگ الگ ہے آپ کا جو ہیٹڈ ایریا ہے وہاں ڈی ہائیڈریشن سے زیادہ جلدی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے آپ کی کوسویٹکس جو ہے ایبزار ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس لئے آپ کو پانی کی بھی کسی بھی چیز کی اگر آپ کے بوڈی کے اندر کم ہی ہو جاتی ہے اپنے آرگنز کو میں کہتا ہوں جو انٹرنل مشینری ہے سب سے پہلے جو انٹرنل مشینری تمہاری ہے اس کو ویلنز کرو اچھا اس پر ہم بہت بات کرتے ہیں اور آج بھابی آئی ہے تو بھابی سے بھی اس بارے میں سجیشن لے لیتے ہیں کہ انیمک ہے ہماری خواتین ہر دوسری عورت بلڈ انیمک ہے کہ خون کی کمی جسم میں بہت زیادہ ہے وائٹیمن ڈی 3 کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے کچھ لوگ جو ہیں ان کا جسم پھولا ہوا ہے اور جسم باڈی میں آپ کی طاقت نہیں ہے لیکن خون کی کمی سے جسم پھولا ہوا ہے کام نہیں ہوتا جسم میں بہت زیادہ ویکنس محسوس ہوتی ہے فابی کیونکہ آپ ڈیتیشن میں آپ سے یہ تمام چیزیں ڈسکس کر رہی ہوں آپ کیا سجیسٹ کریں گی دیکھو میں یہ کہتی ہوں سب سے پہلے کہ آپ کھانا وہ نہ کھاؤ جو تمہیں پسل اچھا کھانا وہ کھاؤ جو جسم کو چاہیے ٹھیک ہے پھر میرا زائیکہ کہاں جائے گا زائیکہ is the last thing to look after کیونکہ گاڑی کو پیٹرول کی ضرورت ہے آپ تیل فل رکھو گے تو گاڑی نہیں چلے گی ٹھیک ہے نا مین چیز یہ ہے کہ اگر کیدنی کو پیوریفیکیشن چاہیے ووٹر پلین چاہیے آپ ڈرنکز پیئے جا رہے ہو تو کاربونیٹر ڈرنکز پیئے جا رہے تو اندر تضاویت بڑھاتا جا رہا ہے لیکن میں تو اگر میں اپنے بات نہیں کری لیکن میں لوگوں کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کری ہوں کہ مجھے تو چاہیے ہی فلیور میں تو سادھا پانی پین نہیں سکتی کیونکہ مجھے سادھا پانی پینے کی عادت ہی نہیں رہی مجھے فلیور چاہیے ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ میں نے پی لیا ہے تو پھر میرا پانی کی ضرورت پوری ہوگا یہ سب سے بڑی بھول ہے کہ جو میں ہیں میں اپنے بارے میں انٹرل مشین کے بارے میں وہ غلط فیڈ کہہ رہے ہیں کیونکہ جب کیمکلز ہائی ہو جائیں گے تو ایسی ڈیٹی بڑھے گی آپ کا لیور لنگز کڈنی سب ڈیمیجز ہو جائیں گے اندر اور وہ چیزیں جیسے اب یہ فیس پہ ہی میں نے بات کی اگر ایون بیلنس نہیں ہوگا تو ایبزاروشن برابر نہیں ہوگی تو جب وہ آرگنز سے جو ہیں ان کے اوپر سویلنگ آ جائے گی انٹرنلی کوئی بھی چیز سے عذاب میں رکھو تو ڈیمیج ہو جاتی ہے اس کی فنکشن ختم ہو جائے گا جب فنکشن ختم ہونے لگتا ہے تو پھر ساری بیماریاں ہیں اور سارے اسکین پرابلم اور ہیئر پرابلم نہیں پرابلم لیکن واستہ ایستہ آرہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ان سے پورن سے کوئی چیز سے نظر نہیں آتی تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایسی بولتے ہیں سب کچھ لوگ جو ہیں اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے یا نہیں تو کیونکہ ہر آدمی جب سنتا ہے اپنی ہیلتھ کے لئے حاصل اچھا ایک چیز ہوتی ہے سائن اگر میں بھی کسی کو سمجھاتی ہوں بچیوں کو اب جیسے آپ بات کر رہے ہیں تو کلی جی کا آلٹرنیٹیف کوئی چیز نہیں ہے خون امپروف کرنے کے لئے ہم دس چیزیں دوسری کائیں گے مو بنانے دس چیزیں کر لیں مگر یہ نا کہ مو بنانے میں وہ یہ کہ ملک پی رہے ہیں تو مو بنا رہے ہیں میں بچیوں کو جب برائیڈل دیتی ہوں تو میں ان کو یہ کہتے ہیں تو بزار جا رہے ہو شاپنگ کر رہے ہو ایک گلاس تم نے کولڈرنگ پیا جس میں تمہیں کچھ نہیں ملا بلکہ کیمیکلز مل رہے ہیں ایک گلاس دوز اگر ایک ڈبہ کٹ کے اور پی گئے تو تمہیں کیلشم لیولز مل رہے ہیں پروٹینز مل رہے ہیں ویٹمینز مل رہے ہیں وہ تمہیں گلو بھی کریں گے وہ تمہاری انرجی لیول بھی دیں گے تمہارے اورگنز کی بھی help کریں گے ویٹمین اور کیلشم لیول بیلنس کریں گے تو اب یہ تمہاری مرسی ہے کہ تم وہ پی ہو یا وہ پی ہو تو آج کی جنریشن کو educate کرو تو they listen to you اچھا کتنے کتنے میں بھی ہم کبھی باہر ہوتے ہیں آپ شاپنگ کرے ہیں آپ کی چوئیس کیا ہوتی ہے کہ آپ نے جنگ فوٹ کھانا ہے کبھی بھی ہماری چوئیس oynاتی ہے کیونکہ فیل لے لیتے ہیں تو چلو پہتے ہیں اور آپ فروٹ کا لیتے ہیں فروٹ کا انٹیک ہوتا ہے جو انٹیک ہے ایسی چوئیس کبھی بھی نہیں ہوتی ہماری چوئیس کا جاتا ہے ہم چسقے والے لوگ ہیں ہم ذائکے والے لوگ ہیں باہبی نے کہا ہم نے کہا کہ آپ کو یہ کر دیا جو ہمارے ڈیفرنٹ ایڈ سے انہوں نے ہم یہ بنا دیا ایک طرف smoking ہم کہتے ہیں کلس یو اور دوسری طرف سب سے بہنگے بہنگے ایڈ جس کے بارے اس پر انشاءاللہ کسی دن جو ہے ایک لمبی میں ڈیبیٹ کیا میری اتنی جورت کہاں بھابے کے سامنے ڈیبیٹ کرو لیکن پروگرام ہم کہیں گے کہ مطلب انفومیت کچھنے انسر کریں گے بہت شکریہ بھابیں خوش رہے ہیں رب آپ کو زندگی اور اپنے ملک سے محبت کریں اور اس کے لئے بہتر کرنے کی کوشش کریں آخر میں جاتے ہوئے ایک آواز ایک نارا پاکستان زندہ بار